و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ اکثر اجزاء موجود ہیں وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاز بھی مٹاتا اسی لئے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پروریش دودھ پر ہوتی ہے اس لئے دودھ پیا کرو دودھ پینے کی بھی برکتیں ہیں اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی اس لئے میرے آقا فرماتے ہیں جب تین چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا کوئی خوشبو پیش کرے کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا تین چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے عدب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے مہمان کو اب لوگ تکیہ نہیں دیتے علاقہ تکیہ کی بڑی فضیلت ہے اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا یمین آپ کا حد ناغ نام ہے